بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں ایسی ریسپی جو کہ آپ سردی کے موسم میں کم گیس جب آ رہی ہوتی ہے آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے نوڈلز کا ایک پیکٹ سادہ والی چکن نوڈلز لیے ہیں نوڈلز کو ہم اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال کے بوائل کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے مجھے موٹیویشن ملی گی میں آپ کے لئے اور اچھے اچھی ریسپیز بنا سکوں گی دو سے تین منٹ کے اندر ہماری نوڈلز اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں انہیں اب نکال کے پانی چھان کے الگ سے رکھ لیں گے یہاں پہ میں نے پین میں لیا دو کھانی کے چمچ کوکنگ آئل کے اس میں میں نے ڈالی ہے پیاز ایک چھوٹے سائز کی پیاز لے لیں اسے چاپ کر لیں اسے ہلکا سا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے دو کھانی کے چمچ میدہ میدہ ڈال کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم آپ نے بالکل میڈیوم ٹو لو پر رکھنی ہے ویسے بھی سردیوں کے موسم میں گیس بہت ہی کاماری ہوتی ہے تو اتنی سی گیس میں ہمارا اچھے سے یہ بن جائے گا دو کھانے کے چمچ میں نے یہاں پر پانی ڈالا ہے اسے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ دودھ اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس میں میں ڈالا ہے ایک چاہ کا چمچ زیرا پاودر ایک چاہ کا چمچ کالی مرچ کا پاودر ایک چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اسے ڈال کے اچھے سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ رہنے دیجئے گا یہاں پہ میں نے لیے ہے بریڈ کرمز آدھا کا بریڈ کرمز ہوتے ہیں بریڈ کو لے کے اسے گرینڈر میں پیس کے آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے لیے ابلی ہوئی اور ریشہ کی ہوئی چکن ڈیڑھ کپ میں نے یہاں پر لی ہے اسے بھی اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے الگ سے بول میں نکال لیں گے اور اس میں ابلی ہوئی نوڈلز کو ڈال دیں گے اور انہیں پھر اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس ریسپی کو آپ بنا کر فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر پوری سردیوں میں جب بھی آپ کا دل کیا نکال کے ان کو بس آئل تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر کے ان کو فرائے کر لیا یہ ریسپی ایسی آپ بچوں کو لنچ باکس میں ٹیفن باکس میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں جب مہمان آئے اچانک سے ان کو نکال کے آپ نے فرائے کر کے رکھ لیا یہ بہت ہی مزیدار بنے گے یہاں پہ میں نے ان کو کٹلٹس کی شیب میں بنا لیا جو بھی آپ کا دل کرے کباب کی کٹلٹس کی کسی بھی شیب میں بنا کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ان کو باری باری کر کے سارے کٹلٹس کو بنا لیا ہے اس کے بعد میں لوں گی دو انڈے انڈوں کو میں نے ایک بھول میں نکال لیا ان کو میں نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس میں میں نے نمک بالکل ایک چھٹکی جتنا نمک ڈالا ہے زیادہ نمک ڈالیں گے تو اس میں نمک تیز لگے گا کٹلٹس کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے تو اس لیے بلکل تھوڑا سا نمک ڈالا ہے انڈوں میں میں نے انڈے اچھے سے میں نے پھینٹ لیا ہے اب میں نے لیا ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں کیسے تیار کرنا ہے بریڈ کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اسے ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے چھولے کے اوپر تو یہ کریسپی سے بریڈ کرمز بن کے تیار ہو جائیں گے کٹلٹس کو پہلے میں نے انڈے میں کوٹ کر لیا پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے پھر سے انڈے میں کوٹ کریں گے اور اسے پھر سے ایک دفعہ بریڈ کرمز میں ڈال کے اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹ کریں گے ڈبل کوٹ کرنے سے یہ بہت زیادہ کریسپی اور ٹیسٹی بنیں گے یہاں پہ میں نے سارے کٹلٹس بنا کے تیار کر لیا ہے اس پوائنٹ پر آپ انہیں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پین ملیا ہے آئل آپ اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم کریں گے ہلکا سا گرم کر کے اس میں ساری کٹلٹس باری باری کر کے ڈال دیں گے ان کو فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے اچھے سے گولڈن برون کلر آنے تک فرائے کر لیں گے ہماری کٹلٹس فرائے ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے باری باری کر کے سارے بیچس میں ان کو فرائے کر لیں گے یہ لیں جی ہمارے بہت ہی ٹیسٹی کرسپی سے کٹلٹس بن کے تیار ہو چکے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ